قربانیاں ہیں کہ اس وقت کی حکومت کو آپ نے سہارا دیا اور آپ نے کہا کہ ہم پارلیمان کو نہیں گرنے دیں گے سازشیں پھر بھی ختم نہیں ہوئی دوہزار سترہ میں فیضاباد پہ دھرنا ہوا اور آپ نے دیکھا کہ سازشیں کیسے چلیں ہماری پاٹی کے ایک وزیراعظم کو نااہل لیکن سلسلہ چلتا رہا دوسرا وزیراعظم آ گیا ہمارے بعد دوسری حکومت کا بھی ایک وزیراعظم نااہل اگرچہ عدلیہ سے وہ اختیارات نئے قانون میں چھن گئے تھے لیکن پھر بھی ہوا عدلیہ ہی نے ایک وزیراعظم کو گھر بھیجا دوسرے کو بھی بھیجا لیکن ان سپائٹ آف دیٹ ان سپائٹ آف دیٹ آپ دیکھیں کہ ایک پارلیمان سے دوسرا ایک حکومت سے دوسری ان جب کی جڑے پکڑنے لگی تو کچھ لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے وہ سازشیں اب بھی کر رہے ہیں اور جو آخری سازش اس وقت ہو رہی ہے جس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے جو نیا بل آیا ہے الیکشن ایک دو ہدا سترہ میں ترمیم کا جس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ڈول ڈالا گیا ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ ہم غیر جو دوسرے ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا چاہتے ہیں ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں یہ تو اچھی بات ہے کہ ان کو ووٹ کا حق ملے لیکن خیال رہے آپ کارکن ہو آپ ورکر ہو آپ کو اس بات پی ایڈوکیشن ہونی چاہیے کہ گیم پلین کیا ہے گیم پلین یہ ہے کہ ایکسپیکٹیٹ پاکستانیز کے نام پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا انٹروڈکشن کیا جائے اور پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے آئینہ والا انتخاب جو ہے اس میں دھانگلی کر کے ایک نیا پارلیمان مسلط کیا جائے پھر اس نئے پارلیمان سے اٹھارویں آئینی ترمین کو رول بیک کیا جائے یہ میں تصور کی عام سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہونے والا ہے یا کم از کم کوشش جاری ہے اس کا کریڈٹ ہماری قیادت کو جاتا ہے کہ پی ڈی این کے پیٹ فارم پر پارٹی کے قیادت نے کہا کہ پارلیمان نہیں چھوڑنا اگر پارلیمان چھوڑا اگر پارلیمان چھوڑا تو زمین انتخابات کرا دے گا چونکہ ہم باہر نکل گئے ہوں گے زمین انتخابات میں ہم نہیں ہوں گے تو ٹو تھرڈ مجارٹی مل جائے گی ٹو تھرڈ مجارٹی سے آئین میں ترمین کرے گا اٹھارویں آئینی ترمین رول بیک ہوگی جنہوں نے اس چیز کو بھانپا سمجھا اور کہا کہ نہیں پارلیمان نہیں چھوڑیں گے ہم نے پارلیمان دوہزار چودہ میں بچایا پارلیمان کو اب بھی بچائیں گے اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جتنے بھی زمین انتخابات ہوئے اپوڈیشن میں جیتے سازش کرنے والے باز نہیں آئے چنانچہ اب ای وی ایم کا ڈول ڈالا جا رہا ہے گناہون بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہم ایکس پیٹریٹ پاکستانیز کو رائٹ آف ووٹ دیں گے ضرور دیں گے لیکن اس کیلئے میکینزم بنا لو ان کے نام پر ای وی ایم نہ کرو تو میں آج اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ای وی ایم کو مسترد کرتے ہوں ہم ای وی ایم کو سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کے اوپر ایک اور بیک دور سے حملہ ہو رہا ہے اور ای وی ایم کے ذریعے سیلیکٹر اور سیلیکٹڈ ہاتھ ملا کر ایک سیلیکٹڈ پارلیمان مسترد کرنا چاہتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ اخارمی جائے نہیں کر لے اور ان ایسی اوار اس کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں میں نے آپ لوگوں کا زیادہ وقت لگا ہے لیکن یہ ضروری تھا کہ میں آپ کو ان باتوں سے آگاہ کروں تاکہ اس طرح کی تقاریم مہن سے تقریب نہ ہو بلکہ یہ ایک سٹیڈی سرکل بھی ہو اس میں آپ سے مقالبہ ہو جس میں باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تاکہ جواب باہر جائیں تو پھر آپ کا ذہن کلیئر ہونا چاہیے کہ پاکستان کو اس وقت کیا خطرات کردیش ہیں اور آپ کی پارٹی میری پارٹی ہماری پارٹی ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کارکنوں کو پاکی سے گیلے شکے بھی ہوتے ہیں یہ وقت گیلے شکوں کا نہیں ہے یہ وقت یہ ہے کہ صدق مرتضاء جیسے بغیر پارٹی عہدے کے لیے دیا جلاتی ہے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے حصے کا دیا جلاؤ تاریخی بڑی ہوگی لیکن تاریخی کم کرنے کے لیے تاریخی کو کوشنا کافی نہیں ہے بلکہ اپنے حصے کا دیا جلانا ضروری ہے اگر آپ کو یہ روشنی دھنگلی نظر آتے ہی ہے دھنگلی سی روشنی ہے مگر روشنی تو ہے میں آپ سب ترشکر دینا ہوں مگر روشنی ہے مگر روشنی ہے مگر روشنی ہے